کسی نے پوچھا کہ موجودہ دور میں جہاں بے حیائی عام ہو گئی وہاں دوستوں کی محفلوں میں زوجہ کے ساتھ جمع کے تذکرے ہم بشتری کے تذکرے اور دیگر باتیں کی جاتی ہیں اس پر آپ کچھ نصیحت کیجئے جواب سمانت فرمائیے بس یہ سمجھ لیں کہ اسلام یہ ہر مسلمان مرد و عورت کو حیاء اور شرم سکھاتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے کئی مقام پر حیاء اور شرم کے متعلق مسلمانوں کی بہت اچھی تربیت فرمائی ہے لہٰذا مردوں کا اپنے دوستوں کی محفلوں میں اور عورتوں کا خواتین کی محفل میں کہہ کے لگا لگا کر ہس ہس کر ہم بشتری اور جمع کے واقعات بیان کرنا اور کھل کھلا کر اس کا تذکرہ کرنا یہ یاد رکھیے گا یہ کھلی بے حیائی ہے میں یہاں پر ایک یہ مشورہ آپ کو دیتا ہوں ہمارے بھائیوں کو بھی ہماری بہنوں کو بھی کہ جب کسی سے دوستی بڑھ جائے تو فریشب بہت بڑھ جاتی ہے پھر ایسی صورت میں ایک دوست دوسرے دوست سے ہاتھ پاؤں دبا کر یہ کہتا ہے کہ یار بتا بتا کیا ہوتا ہے اسی طرح ایک خاتون اپنی سہیلیوں سے جن سے بڑی فریشب ہے وہ بڑی پیار محبت سے پوچھتی ہیں ارے تو تو بتا کیا ہوتا ہے تو پھر وہاں سے اس گفتگو کا آغاز ہوتا ہے میں یہاں ایک بات ارز کرتا چلوں کہ باقی تو جو آپ راز کی بات بتائیں یا نہ بتائیں آپ جانے آپ کا کام جانے لیکن یہ بند کمرے کی باتیں جمع کی باتیں ہم بستری کی باتیں مرد عورت کے ملاب کی باتیں یہ خدارہ نہ بتایا کریں کیونکہ آگے چل کر اس کا بہت نقصان ہوتا ہے ضروری نہیں ہے جو آج آپ کا دوست ہے وہ کل بھی آپ کا دوست رہے آگے چل کر بھی آپ کا دوست رہے جو آپ کی سہیلی ہے آگے چل کر بھی آپ کی سہیلی رہے ہو سکتا ہے کہ وہ آگے چل کر آپ کا دشمن بن جائے تو اس سے بہت زیادہ اشتناب کریں کہ کوئی ایسی بات جو کہ پردے کی ہے وہ بلکل دوستوں کی محفل میں سہیلیوں کے سامنے ہرگز نہ کریں تاکہ آپ کی عزت محفوظ رہے آج نہیں کل میری یہ نصیحت اور یہ باتیں آپ کو ضرور یاد آئیں گی جب انسان کو ٹھوکر لگتی ہے تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی کسی نے صحیح کہا تھا کہ راز کی باتوں کو راز ہی رخنا چاہیے اور بلائی شرم و حیاء میں ہی ہے اللہ تعالی ہم سب کو شرم و حیاء کی دولت نصیب فرمائے آمین ثم آمین